لابنگ اتنی مضبوط نہیں ہے پاکستان کی پاکستان کے خلاف جو لابی ہے وہ بہت سٹرونگ ہے کیا حقیقت ہے اس کی کیوں پاکستان اس لئے سٹرین نہیں نکل پا رہے ہیں نہیں نہیں یہ میں نہیں کوئی سازش شد سامجھتا آج تک ہم کو جاہلوں کی طرح بتاتے رہے ہیں یہ نیر کے اوپر دو چار اڈے ہیں پنکچر لگانے کے وہ پیسے پول کر کے کیل لے کے تو آدھا کلومیٹر پرے کیل بکھیر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ موٹسائکلیں یا جو چھوٹی موٹی گاڑی ہیں وہ پنکچر ہوں آپ کے خلاف سازش یار کو کچھ سوچ لیا کریں آپ کا جوڈیشل سسٹم مرا مکہ جو بھی ہے ان کا دیا ہوا آپ کا ایریگیشن سسٹم وہ خدا آپ کا خوف کریں اپنی کمزوریوں پہ توجہ دو دشمن کی توپوں میں کیڑیں بددوں آئیں اور یہ اور وہ یہ چھوڑو پاکستان نہیں نکل پارا گریل اس سے ہر تیم مہینے چار مہینے بعد یہ ریویو ہوتا ہے ہر بار یہ حکومت بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے نکات پر عمل کر لیا اب تو یہ صرف ایک نکتے پر عمل کرنا رہ گیا تھا ستائیس میں سے چھبیس نکات پاکستان عمل کر چکا ہے یہ انٹرنیشنلی لوبنگ اتنی مضبوط نہیں ہے پاکستان کی پاکستان کے خلاف جو لوبی ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اس لئے پاکستان نہیں نکل پارا وزیر خارجہ نے تھوڑا اشارہ بھی دیا کہ یہ سیاست اور یہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی طور پر یہ کیا حقیقت ہے اس کی کیوں پاکستان اس لئے سٹرینجی نکل پارا ہے نہیں نہیں یہ میں نہیں کوئی سادش شدد سامجھتا آج تک ہم کو جاہلوں کی طرح بتاتے رہے ہیں کہ ماچس کی ڈیبیا جتنا اتنا سا انگلینڈ اپنے سے سنکڑوں گناہ بڑے ہندوستان پر قابض ہو گیا اور وہ بھی ان کی ایک تجارتی کمپنی تم سے کئی گناہ ان سے کئی گناہ زیادہ عبادی تھی سب کانٹیننگ لے تم بھی کر لیتے کچھ سادش سادش کے لئے یہ ذہانت درکار ہے اب سادش یہ فیٹ اپ جتنی بھی کرے گا سادش سکنڈینیویا کے خلاف نورویہ کے خلاف سویڈن کے خلاف کرکی دکھائے مجھے سادش ہو گئی آپ کے پلے کے ہیں کہ آپ کے خلاف سادش کے ہیں احتیاط سے میں یہ بات کر رہا ہوں سادش کے ہیں آپ کا تو اپنا وجود اپنے لئے کافی ہے سادش یہ کون کرے آپ کے خلاف کیوں کرے گا وہ آپ کے ٹاپ کے کوئی سانٹس پیدا کر چکے ہیں کوئی نوبائل پرائیز وینس کی جانکتار لگی ہے ایکانومی آپ کی کوئی ساتھ میں آسمان کو چھو رہی ہے ڈسپلن قوم کے اندر بڑا آ گیا ہے دیانت بڑی آ گئی ہے کہ لوگوں کے کان کھڑے ہوں کس بات پہ عبادی بڑھتی جا رہی ہے غربت بڑھتی جا رہی ہے جہالت بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کے خلاف کوئی سادش کیوں کرے گا مجھے یہ بتائیں دنیا میں اتنا وقت ہے جہاں تو آپ میں کوئی ایسی کلاکاری ہو کہ کوئی آپ کے خلاف ساتھ آپ کے خلاف کیا سادش کرنی کیسے نہیں آپ خود کافی ہو جو ہم میں حکومتوں کو چھوڑو جو عوام ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اور ریڈی بالا تو اپنے گاہ کو بخشنے کے لیے تیار نہیں اس نے بھی سڑا پھل ڈال دینا ہوتا ہے گوشت کا وطن بڑھانے کے لیے جو کرتے ہو وہ آپ کو پتا ہے صحیح کیا ہے یار یہ نیر کے اوپر آپ وہ دو چار اڈے ہیں پنکچر لگانے کے وہ پیسے پول کر کے کیل لے کے تو آدھا کلومیٹر پریں کیل بکھیر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ موٹسائکلیں یا جو چھوٹی موٹی گاڑی ہیں وہ پنکچر ہوں تو ان کی دیاری بن جایا کریں آپ مجھے بتائیں آپ کے خلاف سادش یار کو کوئی سوچ لیا کریں ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے گورے نے سادش کی گورے نے کیا سادش کی اچھا تمہارے خلاف تو کی تو جو باقی غیر ملکی تھے پورچگیز وغیرہ ان کو انہوں نے چھتر مار کے بھگا دیا یہاں سے آپ کے خلاف سادش ان کے بھی خلاف سادش نہیں وہ بہتر لوگ تھے سپیریئر تھے دی پرویلڈ ختم ہوئی با سائد ایک چیز بتاؤ مجھے برسگیگ میں آپ کا جوڈیشل سسٹم مرا مکہ جو بھی ہے ان کا دیا ہوا آپ کا لوکل باڈیز آپ کی جمہوریت آپ کا ریلوے آپ کے ہوای اڈے آپ کا ایریگیشن سسٹم وہ خدا آپ کا خوف کریں جو وہ دے گئے ہیں اس کو کبھی نہیں یاد کیا اگریکلچر یونیورسٹی کس زمانے میں بنا گئے وہ اگریکلچر کالج تھا اس وقت صحیح تو ہمارے خلاف سادش یہ کیا سادش فیٹف نے کیا سادش کی ہے اگر کوئی ایکسپلائٹ کرے اور آپ کا حریف ہے تو اس کو کرنا چاہیے اس میں کیا پرابلم ہے تو بہتائیں مجھے اچھے ایک پوائنٹ ہم چونکہ دماغ موٹے ہیں کھالیں موٹی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ایک پوائنٹ کوئی وی آئی پی ہو ہسپل میں داخل اس کا ایک پوائنٹ بھی اگر اس کے آگے کوئیسٹن مارک ہو ہسپل ایتھارٹیز اس کو اجازت دیں گی کہ یہ گھر چلا جائے ایک پوائنٹ آپ دیکھ چڑھاتے ہو بڑی یالہ تلور بنا رہے ہو ایک پوائنٹ بھول جانا مکڈالنا کھائے گا کوئی ایک پوائنٹ اور یہ نوبت کون ہے کون اپنی کمزوریوں پہ توجہ دو دشمن کی توپوں میں کیڑیں بددوائیں اور یہ اور وہ یہ چھوڑو جمعہ پہ بیٹھ کے ہو اگر دعاوں سے کشمیریوں نے یا فلسطینیوں نے رہا ہونا ہوتا تو ستہ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں دعائیں مانگتے ہیں دن میں پانچ بار دعائیں مانگی جاتی ہیں ایک دن میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں سال میں پانچ سے زرب دو پھر تہتر سال سے زرب دو اوہی اتنی خربوں دعائیں وجہ پلے کچھ نہیں ہیں حضور نے غزوات لڑے جنگیں لڑیں صرف دعا دعا کا ایک مطلب ہے خاص صحیح اب یہ ظاہر ہے اس حکومت کے اب یہ صرف دو سال سے بھی کم کارسہ رہ گیا اب یہ پی ڈی ایم ایک بار پھر متحد ہو کر پیپلز پارٹی تو اس میں سے مائنس ہے پھر سے تحریک چلانے جا رہے ہیں اسی تحریک کا دوبارہ سے آغاز کر رہے ہیں پھر یہ جلسے جلوس ہوں گے صرف سیاسی خانہ پوری سمجھتے ہیں اس کو یا کوئی عوامی پریشر اس حکومت پر ڈیولپ کر پائے گی یہ اپوزیشن نہیں نہیں کوچھ بھی نہیں یہ پولیو زیادہ ایک گداغروں کا حجوم ہے جیسے پولیو یا اور کوئی مازوری کے مارے ہوئے لوگ پانچ سات کٹھے ہو کے دس کٹھے ہو کے ڈھیک مانگنے جیسے نکل پڑے ہیں نہیں نہیں اس طرح ہے ان کے پلے کسی کے ہے کیا کتن نہیں